کشمور کے نوائی گاؤں میں ایک علم دوست نوجوان نے منی لائبرری کا اسٹال سجا دیا کشمور سے نمائندہ یونائٹڈ ٹی وی نیوز اقرار علی کے مطابق کشمور کے نوائی گاؤں دین محمد نائج میں عید کی جھٹیاں منانے آنے والے نصار نائج نے اپنے گاؤں میں ایک منی لائبرری کا اسٹال سجا دیا ہے جسے سن کر کشمور شہر کے طلبہ کی بڑی تعداد آ پہنچی ہے اور اپنے علم میں اضافے کے لیے اسٹیڈی اور مطالعہ کیا جا رہا ہے اس موقع پر طلبہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے حکومت سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ کشمور میں پہلے سے موجود لائبرری کا کام مکمل کرا کے شہر کے نوجوانوں کے لیے کھولا جائے بسم اللہ الرحمن ہے میں گریجوئٹ ہوں میران یونسٹی سے مجھے یہ خیال آیا کہ ہمارے گاؤں میں شہر میں بھی لائبرری نہیں ہے تو گاؤں میں لائبرری کا ہونا تو سوال نہیں پیدا کہ گاؤں میں کسی کے لائبرری ہو مجھے یہ خیال آیا کہ میں یہاں پہ ایک لائبرری کھول ہوں جہاں پہ کشمور سے اور دہاتوں سے لڑکے آئیں گے بچے آئیں گے پڑھیں گے اور مجھے بہت اچھا لگا کہ مجھے اچھا رسپونس مل رہا ہے لڑکے آ رہے ہیں خود ریجسٹریشن کریں ایک منی لائبرری ہے جہاں پہ خود ریجسٹریشن ہو رہی ہے تقریباً سو سے زیادہ شاگردوں نے ریجسٹریشن کروای ہے خود پڑھ رہے ہیں یہاں پہ آ کے بیٹھ رہے ہیں ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ جلدہ جلد یہ کام ہونا چاہیے کیونکہ لائبرری بہت اشید ضرورت ہے ایک زلے کی ایک شاگرد کی ہمارے لڑکوں کو پسٹ انٹر کے بعد اور بچوں کو بھی ہیدر آباد مہدر آباد اور بڑے بڑے شہروں میں جانا پڑتا ہے لائبرری اس کے نا ہونے گزہ سے میں یہ مطالبہ ہے کہ جلدہ جلد لائبرری کا جو کام ہے مکمل نہ چاہیے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا قدم ہے جو نوجوان نسل ہے جن محمد نائچ کی یہ مطلب اس لیول پر ایسے کام ہونے چاہیے اور جس طرح سے ہمارے حکمرانوں کی نا اہلی ہے جو کشمور کے بیٹے ہوئے ہیں مطلب یار ہمیں نہیں چاہیے ہمیں نہیں چاہیے ٹول پلازاز اس میں تین چار بکس ہوں ایک پنکھا لگا ہوا ہو اور ہمیں بھلے کالین بیشا کے دے دیں ہم ادھر بیٹھ کر پڑھ لیں گے لیکن پلیز رحم کریں کشمور کی عوام پر میں کشمور شہر سے آیا ہوں میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا کہ نائچ گاؤں میں ایک منی لیبریٹس لی ہوئے تو میں یہاں پر وزٹ کرنے آیا تو ماشاءاللہ یہاں پر پانچ سو سے اوپر بکس ہیں ماشاءاللہ یہاں ہر شہر و شہری ہر مطلب نالج یہاں پر مل جاتے ہیں کشمور شہر میں لیبریٹس نہیں ہے بلکل میں ادھر گیا تھا لیکن وہ بلکل ختم ہوئی پڑی تو میں ادھر نائچ گاؤں میں تو یہاں پر اپنی مشکلات چاہتا ہوں